السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لو اچھے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کی جروری اپ ڈیٹس ہے اور بہت ساری اپ ڈیٹس ہے اور اسی کے ساتھ ایک قطر سے اپ ڈیٹس ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو انتک دیکھیں تاکہ پوری زنگاری آپ کو مل سکے عرب سے ریلیٹیڈ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجے گا تاکہ اسی طرح کا انفورمیٹیو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے سب سے پہلا اپ ڈیٹ ہے گائی سعودی پولیس نے دس پروازیوں کو جو ہے بیوات کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے ان کے بیوات کا ایک بیڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے تیجی سے وائرل ہو رہا تھا جس میں جو ہے دس بنگلہ دیسی یہ لوگ بتایا جا رہا ہیں جو ایک مارکیٹ پولیس پر جو ہے جا کر وہاں پہ جھگڑا کرنے لگے اور اس بیوات میں ایک آروپی جو ہے بری طرح سے گھائل ہو گیا ہے بتاتے چلے کہ آروپی کے سیر پر جو ہے چوٹ لگی ہے اور اسے اسپطال پہنچا دیا گیا ہے اور یہ لوگ جو ہے بنگلہ دیسی بتایا جا رہے ہیں اور ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جس کو جو ہے گمبھیر چوٹے آئی ہیں وہ ابھی اسپطال میں بھرتی ہو گیا ہے اور وہ جیسے ہی صحیح ہوگا اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس آروپ میں وہ بھی سامل ہے یہ لوگ جو ہے جھگڑا کر رہے تھے مارکیٹ پولیس پر جہاں پہ لوگ چلتے ہیں مارکیٹ کے سامنے یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو جو ہے پکڑ لیا گیا ہے اور یہ لوگ بنگلہ دیسی ہیں تو گائز آپ بنگلہ دیسی ہو انڈین ہو پاکستانی بھی ہو جانچ ابیان پر نکلے ادھکاریوں نے ریسیڈینسی لیبر بورڈر سرکچہ کے نیم کے اُلنگن میں پندرے ہجار آٹھ سو چورانبے اُلنگن کرتاؤں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے آنترک منتالے نے بتایا کہ یہ ساری گرفتاریاں جو ہے ایک سبتہ کے اندر کی گئی ہے بتاتے چلے کہ انتیس ستمبر سے پانچ اکتوبر کے بیچ ان سبھی لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے ریسیڈینسی ویزا کے ایک آنبے سو بانبے بورڈر سرکچہ نیموں کے جو ہے انچالیس سو انسٹھ اور لیبر لوگ کے جو ہے ستائیس سو چونتیس ان لنگن کرتاؤں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے وہیں تین سو تیرہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو عوید روپ سے پرویس کی کوسس کر رہے تھے بیالیس ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو عوید طریقے سے سعودی سے باہر جا رہے تھے حالانکہ لوگوں کو جو ہے عوید پرویس میں مدد دینا قانونی ظرم ہے لیکن اس کے باوجود بھی چودے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو عوید ناغریکوں کو جو ہے پرویس میں مدد کر رہے تھے دوست آپ لوگوں کو یہ بار بار چیز بتایا جاتا ہے کہ عوید جو بھی آدمی ہے اس پر حروب لگا ہے اکامہ ایکسپائر ہے حروب لگ گیا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو اس کو آپ ہیلپ نہیں کریں گاڑی میں نہیں بیٹھائیں گاڑی میں یہاں سے وہاں نہیں لے جائیں اگر اس طرح کے ضرم میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ بھی اتنا ہی دوسی مانے جائیں گے جتنا وہ دوسی ہے تو اس طرح کا ہیلپ بھی گائز آپ کو نہیں کرنا ہے اس طرح کے نیم کا جو ہے اُلنگن کرنے والوں کو جو ہے پندرے سال کی جیل اور ایک میلین ریال کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے تو گائز اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کرنی ہے اسی کے ساتھ گائز اگلی خبر ہے ٹرک سے ریلیٹیڈ ٹرک مالکوں کو جو ہے دی گئی ہے راہت وہ راہت جو ہے سات دسمبر کو اب ختم ہو جائے گی جو میں بتایا گیا ہے سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ جینرل اچھوٹی کے اوڑ سے لوڈنگ ٹرک کے مالکوں کو دی گئی راہت جو ہے سات دسمبر کو ختم ہونے والی ہے ان ٹرک مالکوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے واہن کا جو ہے وانی جی کے روپ میں جو ہے پنجی کرت نہیں کیا ہے تو جو بھی بڑے بڑے ٹرک چلانے والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے اب سات دسمبر تک جو ٹائمنگ دیا گیا ہے وہ سات دسمبر تک ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے ان پہ جو ہے کاروائی کی جائے گی اگر یہ چیکنگ میں اس طرح کے گلتی میں پکڑے جاتے ہیں تو ان لوگوں پہ جو ہے کاروائی کی جائے گی اسی کے ساتھ گائز اگلی خبر ہے اپراد میں سامل سولے ناغری کو ابھی دیسی ہراست میں لیے گئے ہیں سعودی عرب میں سارب جنیک سرکچہ سنگٹن کا کہنا ہے کہ سرکچہ ادھکاریوں نے بیوین اپرادوں میں سامل سولے لوگوں کو جو ہے ہراست میں لیا ہے سندگدوں میں سعودی اور بیدیسی سامل ہیں دونوں سامل ہیں سیکریٹی ارگنائیزیسن کے ٹیوٹر بیان میں کہا گیا ہے کہ سرکچہ کرمیوں نے ایک ناغری کو گرفتار کیا جس نے اپنے کبجے سے جو ہے آٹھ سو نبے پرتیبندی دوائیں برامت کی اروپیوں نے پرتیبندی دوائوں کو اپنے کار میں گپت ڈبو میں جو ہے چھپا کے رکھا ہوا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ عوید روپ سے ہزامہ کرانے کے اروپ میں جوڈن کے ایک ناغریق کو جو ہے ہراست میں لیا گیا ہے اروپی کے پاس جو ہے ہزامہ سرٹیفیکٹ نہیں تھا تو اس طرح کے جرمی بھی لوگ گائز پکڑے جا رہے ہیں جی کے ساتھ گائز آخری اور لاسٹ خبر ہے کتر میں اس بھارتی خات پدارت کا جو ہے مارکٹ سے نکالا جا رہا ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اس کا سیون نہ کریں کتر منشتی اور پبلک ہیلتھ نے سبھی لوگوں کو چیتاونی دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارتی فریس اور فروزن انڈین سرمپ کا سیون یعنی جھنگا کا سیون بلکل بھی نہ کریں اس کا سیون آپ کو گمبھی روپ سے بیمار بنا سکتا ہے کہا گیا ہے کہ منتالے کی فوڈ لیبروٹی نے اسے کھانے کے لیے جو ہے انفیٹ پایا ہے منتالے نگرپالکہ کے ساتھ جو ہے مل کر مارکٹ سے سبھی سرمپ یعنی جھنگا کو ہٹانے میں جھوٹ گیا ہے سبھی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ پچھلے تین دنوں میں جنہوں نے بھی بھارتیے سرمپ یعنی خردے ہیں وہ واپس کر دیں اس کا سیون بھول کر بھی نہ کریں بتاتے چلے کی کسری مائکرو بیلی پائے گئے ہیں اس کے اندر اس لیے اس کے سیون پر جو ہے روک لگا دیا گیا ہے کسی کی طبیعت جو ہے خراب ہونے لگی یعنی گیسٹرو انٹیسٹائنل انفیکشن محسوس ہو تو ترن جو ہے سواست سہستہ سے آپ سمپر کر سکتے ہیں تو گائز یہی تھا آج کا کچھ جروری اپ ڈیٹ جو میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کیا اگر ذنکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ بکس کھلا ہوا ہے وہاں پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ بائی